شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور دہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر بیوی کو شہر زران کرتا دیکھ لیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بیوی کو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت حب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو دین اسلام بہت ہی پیارا اور خوبصورت مذہب ہے جس میں گناہگاروں کو بھی بہت حقوق دیئے گئے معافی کے راستے بھی دیئے گئے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے ہر راستہ دیا لیکن افسوس خود اپنے آپ کو دھکیل کر دوزخ میں لے جانے پر تلے ہوئے ہیں دین اسلام کی ساری تعلیمات قرآن و سنت کی صورت میں محفوظ ہیں البتہ ان کی تشریح مختلف علماء نے اپنے اپنے انداز اور طریقے سے فتووں کی صورت میں کرتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ان فتووں کو مان کر ان پر اگر عمل کیا جائے تو اس صورت میں اس پر عمل کے ذمہ دار وہ عالم ہوتے ہیں جنہوں نے یہ فتوہ دیا ہوتا ہے حال ہی میں شیخ الفتہ شیخ جمال قطب فتوہ کمیٹی جامعہ تو زہرہ کے سابق ڈائریکٹر مصر میں زنہ کے قانون کی بابت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو غزی کے ساتھ زنہ کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے تو وہ اس کو چارہ گوھ کی غیر موجود کی میں بھی قتل کر سکتا ہے چارہ گوھ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ چار بار قسم کھا کر گواہی دے سکتا ہے اس کے لیے شیخ صاحب نے سورہ نور کا حوالہ دیا ترجمہ ہے جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تحمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بحث خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت ہے کہ چار مرتبہ لاکھ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں چار بار قسم کھانے کے بعد وہ ایک اور قسم کھائے جس کا حوالہ بھی قرآن میں سورہ نور میں موجود ہے ترجمہ ہے پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو اس کے برخلاف اگر بیوی شوہر کو زنا کرتا دیکھ لے یا بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے تو شوہر کو قتل نہیں کر سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے ساتھ جو عورت ہو وہ اس مرد کی دوسری یا تیسری بیوی ہو جس کے بارے میں عورت نہیں جانتی اسی حوالے سے مذہبی حلقوں میں مختلف رائے کا اظہار کیا جاتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر آٹھ کی ردات ہے اگر عورت بھی چار دفعہ قسم کھا لے اور کہہ دے کہ الزام جھوٹا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر آٹھ اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے یقیناً اس کا مرد چھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اگر اس کا خوابن سچوں میں سے ہوا اس حوالے سے مختلف مذہبی حلقوں نے سوال اٹھائے ہیں جس میں سے اہم سوال یہ ہے کہ جو شخص جامعہ تو زہرہ کی فتوہ کمیٹی کا ڈریکٹر رہا ہو اس کے کہے ہوئے فتوے بیان پر میں یا آپ کیسے انگلی اٹھانے کی جسارت کر سکتے ہیں یعنی یہ فتوہ درست تسلیم کیا جانا ہم پر لازم ہے سوال نمبر دو مثلاً زید اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے اور عدالت میں بیان دیتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو بکر کے ساتھ زنا کرتے دیکھا تھا اور اس عمر پر چار مرتبہ قسم بھی کھا لیتا ہے اور اس نے موقع پر ہی بیوی کو زنا کے جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا ہے شیخ صاحب کے مطابق تو ایسے شریف انسان کو قتل امدہ کا مجرم قرار نہیں دینا شاہیے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب سینل عورت حب کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا